ریپروڈکٹیو میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں میری وائف ایک اوبسٹوٹیشن ہے ڈیلیوریز کرا آتے ہیں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے جب آپ پریگننسی میں ہوتے ہیں اور آپ کے علاوہ آپ کے بیوی کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم پر آپ ٹھیک کھائیں پراپر کونٹیٹی میں کھائیں اور کیا کھائیں تو ویسے تو بہت سارے ڈائیٹ پلان ہوتے ہیں پر ایک چھوٹا سا اتفاق مجھے یاد آ گیا اور ایک ساس اپنی بہو کو لے کے کلینک میں آئیں اور بہو کے بڑے نکھرے تھے بہو کچھ کھانے کو ہی تیار نہیں جو کہیں کہیں یہ پسند نہیں الٹی ہوتی ہے تو بڑی نکھریلی قسم کی تھی ہیں تو ان کو دیکھ کے ان کی ساس ایک بڑی سندر چیز بھولی کبھی بھول نہیں سکتا کہ دوسروں کا دماغ کھانے کی جخہ بیٹا آپ اپنا کھانا ٹھیک سمیہ پر کھائیں تو بڑی عجیب سی چیز بھولی لیکن کتنی ضروری ہے خوراک یہ ہر پریگنٹ لیڈی کو سمجھنی چاہیے اس لئے یہ ویڈیو بنائی ہے کوئی ڈائیٹ پلان نہیں دینے جا رہے آپ کو تیرا چیزیں بتانے جا رہے ہیں 13 things which you need to include within your diet so that آپ ہیلڈی رہیں اور آپ کا بیو بھی ہیلڈی رہے میں ڈاکٹر سنیل جندل ریپروڈکٹیو میڈیسن سپیشلیسٹ ہوں بہت خوشی ملتی ہے آپ کو بیو دینے میں اور ایک ہیلڈی بیو دینے میں لائک سبسکرائب کیجئے اور اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ یہ تیرا چیزیں آپ کو اور آپ کے پریبار کو ڈائیٹ میں ڈالنی ہیں تو پہلی چیز تو یہ بتاؤں کہ ایٹنگ پلین میں کیا کیا انگریڈینٹس ہونے ہیں تو آپ کے ایٹنگ پلین میں پروٹین ہونے ہیں ویٹمن اور منرل ہونے ہیں اچھے ٹائپ کا فیٹ کھانا ہے کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ کھانا ہے فائبر لینا ہے پانی پینا ہے اور تیرا ایسی چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی ساری ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں تو اپنی ڈائیٹ میں ان تیرا چیزوں کو اوشیہ ڈالیے گا تو پہلی امپورٹن چیز ہے جسے ہم بولتے ہیں ڈیری ڈیری کا مطلب دودھ سے مشریف ساری چیزیں بیبی کو اور آپ کو دو چیزیں چاہیے پروٹین اور کیلشم اور پروٹین اور کیلشم دونوں پریابت کونٹیٹی میں آپ کو ملتے ہیں دودھ سے اس کے علاوہ اس میں فوسفرس بھی ہوتا ہے فوسفرس کے علاوہ جو دودھ کا پروٹین ہوتا ہے یہ ہائی کولٹی پروٹین ہوتا ہے اس میں کیسین اور وے ہوتا ہے یہ وہ پروٹین ہوتا ہے جو بہت اچھی طرح سے اسیملیٹ ہونے کے بعد میں آپ کے شریر میں اور آپ کے بچے میں جاتا ہے تو فوسفرس کے علاوہ ویٹمن، مگنیشیم اور زنک بھی اس سے آپ کو تھوڑی کونٹیٹی میں مل سکتے ہیں ایک جادو کی چیز ہے دہی تو دہی میں صرف آپ کو کیلشم ایک اچھی کونٹیٹی میں نہیں ملتا آپ کو پروبائیٹک ملتے ہیں پروبائیٹک کیا ہوتے ہیں جو آپ کی آتوں کے اندر کے اچھے بیکٹیریا کو پن پاتے ہیں جس سے آپ ہیلدی رہتے ہیں انفیکشن کم ہوتے ہیں اور آپ کا ڈائیجیسٹیو سسٹم اچھا رہتا ہے دوسری چیز ہے ڈالے آپ کوئی سی ڈال لیں مٹر لیں بینز لیں راجمہ لیں چھولے لیں سویا بین لیں یہ سب سبزدس چیزیں ہیں اور کتنی ساری ٹیسٹی ریسپیز بنتی ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ فائبر پروٹین آئرن فولیٹ کیلشم ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے فولیٹ ایک ایسی اسینشل چیز ہے جو سب سے امپورٹن ویٹامیز میں سے پریگننسی میں ایک ہے اور یہ خاص طور سے پہلے تین مہینے میں بڑا ضروری ہے اگلی چیز ہے بیریز بیریز کا مطلب ہے سٹرابیری رسپیری بلو بیری یہ چھوٹی چھوٹی جادو کی چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر پانی کیا تیرکت فائبر ہوتا ہے اور ویٹامنس ہوتے ہیں یہ فائبر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ فائبر اچھی کوالٹی کا سب سے بڑیا بیریز میں ملتا ہے تو جب بھی آپ بھوم رہے ہوں اور آپ کو یہ سب ملے تو دھوکے ان کو اوشک آئیے اب بتاتا ہوں آپ کو ultimate کھانا اور یہ ultimate کھانا پتا کیا ہے انڈے انڈوں کے اندر اسی کیلری ہوتی ہیں ہائی کوالٹی پروٹین ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے اور بہت سارے ویٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں اور انڈے کی خاص چیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں کولین ہوتا ہے تو کولین کے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پرگنسی کے دوران میں جتنے ویٹامنز ہوتے ہیں ان کے علاوہ کولین کی ضرورت پڑتی ہے بچے کے برین کے ڈیولپمنٹ میں تو بچے کا برین اور سپائن ڈیولپمنٹ کیلئے کولین انڈے سے ملتا ہے ڈرائیڈ فروٹس ایک بڑی کمال کی چیز ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پریواروں میں بچوں کو جچاوں کو سب کھلائے جاتے ہیں یہ پھل جتنے ہوتے ہیں بس یہ سمجھ دیجئے پھل میں سے پانی نکل گیا ہے تو یہ بہت سارے ویٹمن بہت سارے منرلز اور آئرین اور پوٹیشم دیتے ہیں تو یہ جتنے ہوتے ہیں مکھانے کے ساتھ ساتھ بادام کشمش یہ جو ہوتے ہیں اکھروٹ کاجو یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں بہت بڑیا ہوتے ہیں ان فیکٹ بہت ساری نیچرل شگر بھی ہوتی ہے ان میں پرون ایک بہت اچھا جیسے پرون ہو گئی خوبانی ہو گئی یہ بہت اچھی ہوتے ہیں کیونکہ پوٹیشم ویٹمن کے ہوتے ہیں اور ایک نیچرل لیکسیٹیو بھی ہوتے ہیں تو پیٹ کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں تو ڈرائی فروٹ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو اب تک تو تھی ویجیٹیرین لوگوں کے لیے اب نون ویجیٹیرین کے لیے سالمن ایک فش ہوتی ہے اس فش میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بہت ہائے ہوتے ہیں تو اگر آپ سالمن لیتے ہیں تو لیجئے آپ کے بچے کے لیے اور آپ کے لیے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ بہت ضروری ہیں ہوتا ہے پھر فش لیور آئل فش لیور آئل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہیں بچے کی آنکھ اور بچے کے دماغ کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ یہ لیتے ہیں تو پری ٹرم ڈیلیوری سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے اور بچے کی آنکھ کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بہت ہائے ہوتا ہے ویٹمنٹ ڈی میں اور ویٹمنٹ ڈی میں کیونکہ ہائے ہوتا ہے اور بہت بار زیادہ نہیں مل پاتا تو اس کے تھوڑھ ملنے کی سمبھاو نہ رہتی ہے اب آتی ہے اگلی چیز اور اگلی چیز ہے جس کو ہم بولتے ہیں میٹ سو میٹ کی ایک خاص بات کیا ہے کہ اس میں آپ کو آئرن کولین جو بچے کے برین ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے ویٹمنٹ بی آئرن یہ سب چیز ملتی ہیں تو وائٹ میٹ کی اچھی بات کیا ہوتی ہے جو چکن میں ہوتا ہے اور فش میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کولیسٹرول اور خراب فیٹ کی ماترہ کم ہوتی ہے تو یہ بڑا یوسفل ہوتا ہے اور جن لوگوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے بچے کا ویٹ زیادہ نہیں وڑڑا ہوتا ان میں اگر آپ چکن یا میٹ کھاتے ہیں تو آپ یہ اوشلیں تو میں نے آپ کو بتایا بہت ساری چیزیں کھانے کی پر ایک چیز جو ہمارے شریر میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ ہے شاید زیادہ ہی ہے وہ ہے پانی تو پانی بڑا ضروری ہے اب جب ہوسہ کے پانی پیئے ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے گندر کے شریر کے اندر کے ٹاکسنز باہر نکلتے ہیں یورینری انفیکشن نہیں ہوتے جو پرگننسی میں ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ڈی ہائیڈریٹ اگر نہیں ہوتے تو آپ کی انگزائیٹی ٹائیڈنیس بیڈ موڈ کم میمری یہ ٹھیک رہتی ہے تو پانی ضرور پیجئے تو میں نے آپ کو کچھ کھانے بتائے ان کھانوں کو ضرور لیجئے اور ایک بار آپ ریکیپ کر سکتے ہیں یا میں نیچے جو اس کا ڈسکرپشن دوں گا اس میں سب پورا کا پورا لکھ کے دوں گا جس سے آپ دیکھیں کھانا کچھ بھی کھائیں ڈائیٹ کچھ بھی لیں اس میں یہ سب تھوڑی تھوڑی ماترہ میں انکلوڈ کر لیں اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ کو کھانا کھانا ہے تو کھانے کے ساتھ میں آپ دال ضرور لیجئے اچھی کونٹیٹی میں سبزی لیجئے جس کے اندر ہری سبزی ہو میدہ مت لیجئے ہول گرین لیجئے جس میں فائبر بہت ہوتا ہے فائدہ مند رہے گا I hope آپ کو یہ ویڈیو useful رہے like, subscribe, notification ضرور دوا دیجئے and I love to make these videos for you because we all want you and your family to be healthy and have a healthy baby just see my next video but we are more severe موسیقا موسیقا موسیقا